جبکہ چیف جسٹس قاضی فائر عیسیٰ کا یہ ویو تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کے سر بلائی میں تین دکنی بینچ کو اس لیے یہ کیس سننا چاہیے کہ بڑا بینچ اب پریکٹیسن پروسیجر قانون کے بعد جو ہے وہ اس وقت بنتا ہے جب کوئی آئینی تشریح کا معاملہ اس کیس میں ہو تو اس عرشت شریف قتل کیس میں آئینی تشریح کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ زیر بحث نہیں ہے جہاں سپریم کورٹ میں آیا جس کا تعلق ایک صحابتی سے دارشت شروع ہے اس کیس کے کیا معاملہ ہوا ہے منصور علی شاہ کے یہ کہانی کیا ہے دیکھیں یہ پریکٹیسن پروسیجر قمیٹی میں اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں تین دکنی قمیٹی ہے چیو جسٹس قاضی فائر جیسا ہیں جسٹس منیب اختر ہیں جسٹس منصور علی شاہ ہیں تو اختلاف اس معاملے پر ہوا تھا کہ عشت شریف قتل کیس کے اوپر جو سو موٹو عمرتہ بھلیال نے دیا تھا اس وقت پانچ نکنے بینچ اس کیس کو سن رہا تھا یہاں پہ یہ وضحات ضروری ہے کہ اس وقت جب عمرتہ بندیال اس کیس کو سن رہے تھے اس وقت پریکٹیسن پروسیجر قانون کو سسپنڈ کر رکھا تھا عمرتہ بندیال نے اس کیس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا بلکہ سسپنڈ کیے رکھا اور پانچ نکنے بینچ نے اس کیس کی کچھ سماتیں کی اور اس وقت کی عمرتہ بندیال کی کوٹ کے عرشت شریف کے حوازے سے اگر فیصلوں کا یا اس وقت کے عدالتی آرڈرز کا ہم جائزہ نہیں ہے تو اس میں یہ واضح طور کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ سپریم کورٹ نے اسکود نوٹس فیسلیٹیشن کے لیے لیا ہے اور سپریم کورٹ نے اس وقت بھی واضح کیا تھا کہ ہم جی آئی ٹی کی انیویسٹیجیشن میں بھی مداخلت نہیں کریں گے تو یہاں پہ جسٹس منیب صاحب کا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا یہ ویو تھا کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے کیونکہ پانچ جج پہلے ہی اس کیس کو سن چکے ہیں پھر اس کے بعد پانچ ججوں کے ہی یہ کیس سننا چاہیے جسٹس جمال خان اس کے سربراہوں جسٹس محمد علی مظر بھی اس کیس کو سن چکے ہیں تین جج مزید اس میں ایڈ کیے جائیں تو یہ اکثریت سے فیصلہ ہوا جبکہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا یہ ویو تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کے سربراہی میں تین دکنی بینچ کو اس لیے یہ کیس سننا چاہیے کہ بڑا بینچ اب پریکٹیسن پروسیجر قانون کے بعد جو ہے وہ اس وقت بنتا ہے جب کوئی آئینی تشریح کا معاملہ اس کیس میں ہو تو اس عرشت شریف قتل کیس میں آئینی تشریح کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ زیر بحث نہیں ہے یہ وہ ایک اختلافی ویو تھا جس کے بعد اب یہ چھٹیوں کے بعد عرشت شریف قتل کیس جو ہے وہ سما کے لیے مقرر ہونے جا رہا ہے